اسلام علیکم سٹورنٹس کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے سو آج کی اس ویڈیو سے ہم ایکسرسائز 2.7 کو سٹارٹ کریں گے تو اس کا اس ویڈیو بھی ہم کوسٹن نمبر 1 کو سول کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹورنٹس کوسٹن 1 آپ کے پاس کچھ اس طرح سے گیون ہے کہ آپ کو دو ایکوئینز گیون ہے جس میں آپ کے دیکھیں x پلس y is equal to 5 یہ ہمیں ایک لینئر ایکوئیشن گیون ہے اس کے اندر یہاں پہ x اور y دو ویڈیو بس انوالو ہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ x سکیر مائنس 2y مائنس 14 is equal to 0 اس میں ہمیں ایک ویڈیو بل ایکس اور ایک وائی انوالو ہے بٹ یہاں پہ x کی پاور سکیر ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس بننے گی کوارڈیٹک ایکوئیشن اب آپ نے کرنا کس طرح ہے آپ نے جو آپ کو لینئر ایکوئیشن گیون ہے آپ نے یہاں سے کسی ایک ویڈیو کی ویڈیو کو نکالنا ہوگا یا تو x کی نکالنے یا y کی نکالنے اور وہ ویڈیو آپ اس ایکوئیشن میں پٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو آپ کے پاس ایکوئیشن ہے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس x پلس y is equal to 5 اس کو ہم نام دیں گے ایکوئیشن نمبر 1 کا اور اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکوئیشن نمبر 2 کا یہ والی ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ آپ لوگوں نے یہاں سے x یا y کی ویڈیو کو نکالنا ہے ٹھیک ہے سو ہم یہاں پہ x کی ویڈیو کو نکال لیتے ہیں تو یہ آئے دے گا 5 اور y ادرا کے منس کا ہو جائے گا سو اب آپ نے یہ x کی ویڈیو ایکوئیشن نمبر 2 میں جو آپ کی سیکنڈ ایکوئیشن ہے وہاں پہ آپ نے پٹ کر دینی ہے تو جب اس کو پٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آئے دے گی ایکوئیشن 2 وہ بن جائے گی آپ کے پاس x کی ویڈیو ہے تو x کی جگہ پہ آپ نے کیا پٹ کرنا ہے 5 منس y تو ہم یہاں پہ 5 منس y کا سکیل منس 2 ٹائمز y منس 14 is equal to 0 یہ ہم نے سوڈیوٹ کر دیا اب آپ نے جس یہاں پہ فارمولا اپلائی کرنا ہے a منس b ہو سکیل والا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بن جائے گا 5 کا سکیل پلیس y کا سکیل منس 2 ٹائمز a ب a آپ کے پاس 5 ہے اور b یہاں پہ y ہے اس کے بعد منس 2y منس 14 is equal to 0 اوکے اب آپ اس کو مزید سمپلی فائر کریں گے تو آپ کی دیکھیں یہاں پہ یہ ساری جو ایکوئیشن ہے اس میں صرف ایک ہی ویڈیوٹ انوالو ہے which is y تو آپ کے پاس یہاں سے y کی ویڈیو آپ کو میل جائے گی تو اس کو ہم جس سال کرتے ہیں 25 پلس y سکیل minus 5 to the 10y minus 2y minus 14 is equal to 0 سو اس کو آپ مزید ارینج کر لیں تو یہ آپ کے پاس آئے گا y کا سکیل پہلے کرتے ہیں اس کو اس کے بعد minus 10y minus 2y یہ بن جائے گا minus 12y اس کے بعد plus 25 minus 14 تو plus کا 11 یہاں پہ آئے گا تو is equal to 0 ہو جائے گا اب یہ آپ کے پاس ایک quadratic equation آگئی ہے جس میں y آپ کے پاس variable ہے تو اس کی آپ mid term break کر لیں یا آپ کو جو بہتر اس کی یا formula apply اگر ہوتا ہے تو آپ اس پر formula apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا first choice آپ کی اگر mid term break ہوتی ہے تو آپ اس کی mid term break کر دیں گے آپ نے کرنا ہے 11 ones are 11 اب 11 کے جو factors بنتے ہیں یعنی کہ multiply کرنے سے 11 آئے دو factors آپ نے دو numbers ایسے ڈھونڈے ہیں جن کو multiply کریں تو 11 آئے تو وہ کون سے ہیں 11 ones are because 11 is a prime number تو 11 کا ایک ہی factor جہا آپ دیکھیں کہ 11 کو جس 1 سے ہی multiply کریں تب ہی آپ کے پاس 11 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس اب آپ نے دونوں کے sign اس طرح سے change کرنے ہے کہ دونوں کو plus minus کریں تو minus کا 12y تو یہاں پہ minus کا 11 and minus 1 تو ان دونوں کو اگر ہم add کریں تو یہ کیا بنتا ہے یہ minus کا 12 بھی بنتا ہے ٹھیک ہے اور multiply کرنے سے ان دونوں کو plus کا 11 بھی بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس میٹروں break ہو جائے گی so y square minus y یعنی کہ یہاں پہ minus 1 ہے تو minus y ہو جائے گا and minus 11y plus 11 is equal to 0 یہ ہمارے پاس form بن جائے گی اب یہاں سے y common آ رہا ہے so y minus 1 بچے گا یہاں سے minus 11 common آ رہا ہے y minus 1 is equal to 0 اب آپ نے کہہ کرنا یہاں سے y minus 1 کو عمل لینا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا y minus 1 into y minus 11 is equal to 0 اب یہاں سے آپ کے پاس y کی دو values آئیں گی ایک آپ کہہ لیں کہ y is equal to 1 y minus 1 is equal to 0 اور اسی طرح یہاں سے y minus 11 is equal to 0 تو یہاں سے y کی value آ جائے گی plus 1 اور یہاں سے آئے گی y is equal to plus 11 اب یہ آپ کے پاس y کی دو values آئیں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے یہ دونوں values put کرنی ہے one by one اس equation میں یا آپ equation 1 کی بات کریں تو 1 میں آپ نے ان دونوں values کو put کر دینا ہے اب equation 1 ہمارے پاس کیا ہے x plus y is equal to 5 تو ہم کیا put کریں گے putting these values putting these values in equation number 1 تو آپ ان دونوں values کو equation 1 میں put کر دیں گے تو یہ بن جائیں گی x plus y is equal to 5 ہے one آپ کے پاس تو جب یہ put یہاں پہ آپ نے put کرنا ہے one کس کی جگہ پہ y کی جگہ پہ x plus 1 ہو جائے گا is equal to 5 and x is equal to آئے گا 5 minus 1 and x is equal to 4 ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ نے اس سائیڈ پہ x plus y میں is equal to 5 یہاں پہ y کی ویرے آپ نے 11 put کرنی ہے so x plus 11 is equal to 5 and x is equal to 5 minus 11 and x becomes equal to minus 6 اوکے اب یہ آپ کے پاس x اور y کی values آگئی ہیں جب آپ نے x put x جب آپ نے y put کیا 1 تو x کی value 4 آتی ہے اور اسی طرح جب آپ y کی value 11 put کرتے ہیں تو x کی value آپ کے پاس کی آتی ہے minus 6 آتی تو اسی طرح یہ آپ نے جو solution set ہے وہ لکھنا ہے آپ نے solution set is equal to آپ نے order پیس کی form میں لکھے ہے پہلے آگئے اس کا solution set ہے آپ نے اس طرح اس کو لکھنا اب یہ تھا question number one اس question number two اور question number three یہ آپ نے اس process سے solve کرنا ہے لینئر equation اس طرح سے آپ نے x یا y value نکال کے دوسری جو آپ کے پاس equation ہے وہ put کر دنی ہے تو وہ سے آپ کو value مل جائے گی ایک variable کی اب وہ آپ نے واپس اس کی value put کرنی ہے equation number one کی ہیں تو آپ آپ نے اس کو نام دینا ہے equation number one کا so یہ آپ کے پاس x plus y is equal to a minus b ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے نکال لی ہے value y کی یا آپ کہ لیں y کی آپ نکال لیں value اور یہاں پہ آپ نے x کو ادھر لائے کر دیں minus ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح یہ آپ کی first equation بن جائے گی اب آپ نے یہ value put کر نی ہے equation number اس کے اندر پہلے آپ نے کیا کرنے اس کو پہلے ہم simplify کرنے کس طرح سے جو آپ کی یہ equation ہے ہم کہتے ہیں a over x minus b over y is equal to 2 کے ہے ان دونوں کا ہم lcm لیں گے تو یہ آجائے a y lcm آئے گا x y lcm آئے گا x x cancel y a se multiply دیا ہوگا تو a y minus یہاں پہ آئے گا b x is equal to 2 اس کے پاس آپ کیا کریں گے آپ نے x y divide ہو رہا ہے ادھر آئے گا تو یہ بن جائے گا a y minus b x is equal to 2 times x y یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے بن جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ نے یہاں پہ put کرنی ہے value جو آپ نے یہاں سے y نکال لی ہے اس کو آپ نام دے دیں equation number کہہ لیں 1 اور اس کو آپ یہ 1 کی value ہے آپ نے y کی نکال لی ہے اب آپ نے یہاں پہ جہاں جہاں پہ y ہے یہ ویدی put کر دی رہی ہے تو ہم put کرتے ہیں a times y ہمارے پاس kis equal ہے a minus b minus x minus b x is equal to two times x into y ہمارے پاس کیا a minus y minus b minus x یہ بن جائے گا یہ ہمارے پاس ہے اب آپ نے اس کو simplify کر یں جب آپ اس کو simplify کریں گے تو یہ بن جائے گا a square minus a b minus a x minus b x is equal to یہاں سے 2x کو آپ multiply کریں اندر ہر term کے ساتھ 2x a ہو جائے گا 2ax اور اسی طرح 2b x minus 2b x اور یہاں سے آپ کے پاس 2x square minus 2x square بن جائے گا اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ کے پاس کچھ terms ہیں اور ادھر بھی کچھ terms ہیں آپ نے ساری terms کو ادھر لے کے آپ نے سائن سائن چینج کر دیں اور یہاں پہ جس کیا بچے گا آپ کے پاس یہ ساری equation zero کے ایک کچھ آ جائے گی تو ہم کیا کریں کہ یہ سب terms کو ادھر لے آئیں گے ادھر آپ کے بی یہاں سے آ رہے گا آپ کے پاس two x square is equal to zero یہ سب terms ہم نے one two three ادھر تھی اور four ادھر ہے seven one two three four five six seven terms ہم نے یہاں پہ complete کر لی ہیں اب آپ نے کرنا کہ ان کو آپ نے arrange کرنا arrange کس طرح کرنا order wise آپ نے جو اس کی power form ہے سب سے بڑی پار آپ نے لکھ رہی ہے پہلے x square ہے تو آپ اس کو لکھ لیں گے two x square اس کے بعد x term کون کون سی ہیں یہ ہمارے پاس کہہ لنے یہاں بھی x ہے اور یہاں بن جائے گا بھی x ٹھیک ہے اور یہاں سے جو کون سن ڈمز ہیں minus a b اور یہاں سے آپ کے پاس اس کے دعوی plus a square یہ آجائے گا یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بن جائیں گی اب آپ نے یہاں x کو کون لی 2x square minus یہاں پہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس change ہوں گی یہاں پہ because minus کو کون نکال لی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جائے گا 3 a اور یہاں پہ minus b اور x کو ہم نے ادھر کون نکال لی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بچے گا پلس آپ کہہ لیں کہ a square minus a b جس ہم نے جگہ comparing with ax square plus b x plus c is 0 ہم نے a b اور c جو آپ نے quadratic equation سے compare کرنا ہے وہاں پہ a b اور c آپ نے capital لی ہے because آپ کے پاس small already is involved ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ اب آپ capital جو a ہے وہ کس کی equal آئے گا coefficient of x square which is 2 so a ہمار پاس کی آئے گا a ہمار پاس 2 آ جائے گا اور b ہمار پاس آ جائے گا minus 3 a minus b اور c آئے گا c is equal to a square minus a b آ جائے گا تو یہ ہم نے capital a b اور c کی جو value equal to formula کیا بنتا minus b plus minus b square تو یہ بنے گا ہمارے پاس b square minus 4 a c over 2 a تو اب آپ نے capital a b اور c کی جو values نکال لیں ہے آپ نے وہ یہاں put کر دی نہیں ہے تو وہ آ جائیں گی x is equal to minus b کی و لائے گا minus 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 b plus minus square root of b square minus of وہ آپ کے پاس ہے minus into آپ نے minus 3 a minus b دکھا ہے 3 a minus b کا square minus 4 a ہمارے پاس 2 ہے اور c a square minus a b یہ پہ دکھیں گے a square minus a b یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بن جائے گا over ہمارے پاس کیا a تو وہ بنے گا 2 times a ہمارے پاس a a ہمارے پاس 2 ہے تو یہاں پہ ہم two put کر دیں گے اب آپ نے یہاں پہ جو فارمولہ ہم نے بنائی ہے اس کو ہم نے solve کرنے simplify کرنے تو پہلے ہم یہاں پہ square کو open کریں گے اس کے بعد ان کو multiply کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا x is equal to x is equal to 3 a minus b plus minus square root of minus 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 plus ہوتے تو آپ کا 3 a minus b کا square open کریں گے تو یہ آجائے گا 3 a square 9 a square 9 a square plus b square minus two times ہمارے پاس کیا آئے گا a b a آپ کے پاس 3 a into b 3 a into b اور یہاں سے آپ کے پاس 4 to the 8 a square اور یہ minus minus plus ہو جائے گا plus 8 a b ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بن گیا اور نیچے ہمارے پاس کیا آئے گا نیچے denominator میں 2 آ جائے گا 2 to the 4 آ جائے گا یہاں سے ہم یہاں پہ نیچے 4 لکھ دیں گے تو اس کو جب ہم simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 3 a minus b plus minus square root of یہاں سے 9 a square ہے plus b square minus 3 to the 6 a b آ جائے 6 a b اور یہاں سے minus 8 a square اور plus 8 a b ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کوش اس طرح سے over 4 تو نیچے ہم 4 کے ساتھ اس کو divide بھی کریں گے تو اب آپ 9 a square میں سے 8 a square سبترائی کرنی ہے تو کیا بچیں گے a square بچھ جائے گا plus b square پاس minus 3 a minus b ویسے ہی so x is equal to 3 a minus b plus minus k root of a square plus b square plus 2 a b آئے گا over 4 یہ ہمارے پاس بچھ جائے گا آپ پہ solving ڈیس ٹھیک ہے اب اس کے بعد اوپر دیکھیں آپ یہاں پہ فارمولہ گوز ہو رہا ہے یہ فارمولہ بن رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ فارمولہ کو بچھ کر دینا ہے so x is equal to 3 a minus b plus minus یہ فارمولہ بنتا ہے a plus b whole square کا اس کا اوپر square root بھی ہے over 4 یہ دونوں کی order cancel ہو جائیں گے تو یہ بچھائے x is equal to 3 a minus b plus minus a plus b آجائے کچھ اس طرح سے یہ بن جائے گا اب اس کے بعد آپ کے پاس یہ بنے گا over 4 b ہے اب آپ نے ایک بار plus کرنا ہے اور ایک بار آپ نے minus b کرنا ہے تو یہ بن جائے گا x is equal to جب plus کریں گے تو یہ آئے 3 a minus b plus a plus b 4 a over 4 4 سے 4 cancel x کی ویاری یہاں پہ ہمارے پاس آجائے x is equal to a آجائے x کا a answer آگیا جو ہمارے پاس a ہے جب ہم دونوں factors کو add کی ہے اب ہم minus b کریں گے تو اس کے لئے ہمیں یہ ریس کرنا ہوگا تو اب ہم ان کو کریں گے minus کن کو 3 a minus b x is equal to 3 a minus b minus a plus b over 4 so x is equal to آجائے گا 3 a minus b minus a minus b over 4 تو یہ بن جائے x is equal to 3 a minus a 2 a minus b minus b minus 2 b over 4 تو اوپر سے آپ دیکھیں 2 common آرہا تو ہم common لے لیں جب two common آئے گا تو یہ بن جائے 2 times a minus b over 4 2 سے 2 cancel ہو جائے so x is equal to a minus b over 2 x کی جو آپ کے پاس دوسری value آگئی ہے وہ کیا ہے a minus b اور x کی جو ایک value تھی وہ کیا تھی x is equal to a یہ ہمارے پاس 2 x کی values آ چکی ہیں اب ہم کر کریں کہ یہ values ہیں یہ آپ نے put کرنی ہے یہاں پہ جو آپ نے y کی value نکال لی تھی اب ہم اس کو put کریں so y ہمارے پاس ہے جو کہ آپ کے پاس 1 equation ہے putting these values in equation 1 putting these values in equation number 1 جب 1 میں اس کو put کریں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس y is equal to a minus b minus x ہے اور x کی ہمارے پاس value ہے پہلی جو آپ کے پاس value ہے a minus b a minus b over 2 اب آپ کیا کریں گے آپ نے اس lcm لینا ہے so y is equal to a minus 2 b minus a plus b over 2 آپ کے پاس آ جائے گا so یہ بن جائے 2 a minus a کیا ہوگا a so y is equal to a minus 2 b plus b minus b آپ کے پاس آئے گا so آپ کے پاس y کی value کیا آگئی ہے a minus b over 2 اب آپ نے put کرنا x is equal to a تو آپ کے پاس y بنے گا y is equal to a minus b minus y x کے جگہ پہ آپ نے کیا put کرنا ہے a تو یہ بنے گا a کے ساتھ a cancel تو y کی value آجائے گی minus b تو ہم نے x کی values نکال کے اس کو equation 1 میں put کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس corresponding y کی values بھی آ چکی ہیں تو اب ہم اس کا solution set بنے گا وہ لکھیں گے آپ کے پاس کیا آئے گا آپ کے پاس order پیر کی فارم میں آئے گا آپ کے پاس کیا آیا ہے آپ کہہ لیں کہ a minus b over two a minus b over two کومہ اب جب آپ نے x put کی value تو y کی آئی ہے a minus b over two ہی آئی ہے a minus b over two اس کے بعد آپ کا second order pair بنے گا x value a ہے اور b minus b ہے تو ہم یہاں پٹ کریں گے a minus b یہ ہمارے پاس کہنے دو order pair اس کی فارم میں اس کا solution set آگیا جس کے ساتھ یہ ہمارا question number four ہے وہ complete ہوتا ہے length question تھا بہت آسان ہے جس آپ نے politic formula بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو apply کرنا ہے اور آپ کا answer خود بہت آ جائے گا یہ تھا ہمارا question number four امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم next video میں question number five اور six کو solve کریں گے تب تک اللہ حافظ